اس پہ جو ہے وہ لیے سر میں ایک صرف اگر اجازت دیں حامد رضا صاحب کا ذرا ایک سوال ہے جو انہوں نے آج اس بھوگڑتالی کیم کے بعد ڈی جی آئیس پی آر صاحب سے کیا ہے اس سوال کیا ہے ذرا سن لیتے ہیں انہی کی زبانی دکھائیے جی آپ کو درست ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل دہشت کردی ہے اس میں کون کون ملوث ہے اب اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا جائے گیا کہ ہم ہی ملوث ہیں ابھی تو آج فواد چودی صاحب نے بھی ایک میسج دیا ہے ایکس پر یہ ٹویٹ کی ہے انہیں کہا کہ بھائی یہ ہمارے اوپر جو الزام لگ رہا ہے پی ٹی آئی پر یعنی پی ٹی آئی پر جو الزام لگ رہا ہے پی ٹی آئی نہیں یہ سارے کام کر رہی جو مخالف پاکستان کے اناثر ہیں جو مختلف ممالک ہیں جو مختلف تنظیمیں ہیں جو متحارب ہیں فوج سے اور ریاست سے وہ یہ کام کر رہی ہیں ہم اس سے بڑی زمہ ہیں انہوں نے ایک اور بات بھی کی سر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو موجودہ یعنی جو کہتے رہتے ہیں کہ یہ قیادت ہے پی ٹی آئی کی یہ اس قابل نہیں ہے کہ خان صاحب کو چھڑا سکے سن لیں ان کا بیان ہے ویسے ہمارے پاس دکھائیے وہ تو میں نے تو ٹویٹ کی بات کر رہا تھا اچھا چلیں یہ بھی ذرا میں سنا دیتا ہوں سر آپ کو یہاں پر شامی صاحب ایک اور بھی سوال ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ جو نومائی کی ظاہریں معاملات ہیں فیزیکل دہشتگردی ہوئی نا سر وہ سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں کہ فیزیکل دہشتگردی پر ابھی تک جو ہے وہ آپ نے سزائیں نہیں دیں تو ڈیجیٹل دہشتگردی پر کیا دی جا سکیں گے دیکھئے یہ جو کہہ رہے ہیں ایک تو کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ جو ہے موجودہ لیڈرشپ ہے بریسٹر گوھر وغیرہ وہ تو ان کو باہر نہیں لاسکتے یہ خود وہ پی ٹی آئی کہتے ہیں وہ پی ٹی آئی نہیں مانتے اب وہ ان کی خدمات حاصل کریں تو وہ ان کو لے آئیں گے باہر اب یہ تو پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے نا تو خان صاحب بھی ان کو سن رہے ہیں گوھر صاحب بھی سن رہے ہیں عمر یو بھی سن رہے ہیں تو اگر فواد چودری صاحب کی خدمات بھی حاصل کر لیں خان صاحب کسی طریقے سے باہر آ جائیں دے رہے تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ جو لوگ اس سارا کام کر رہے ہیں ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دے پی ٹی آئی کی اوفیشل ایک آنٹس سے بہت بےہودہ میسجز جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں تو اس لیے آپ ان سے اپنے آپ کو لا تعلق کر لیں جو لوگ یہ کر رہے ہیں کئی لوگ تو بلکل ان کے نام سامنے ہیں اور ان کو کنڈم کریں تو تب آپ کی بات مانی جائے گی نا اور میں تو کہتا ہوں ساری جماعتوں کو اہد کرنا چاہیے کہ وہ ایک ذابطہ اخلاق کتابے کام کریں گی تو وگرنا تو پھر ظاہر ہے کہ جو تفتیشی ایجنسیاں ہیں حامد عزیز صاحب کا سوال تو اپنی جگہ درست ہے پھر تفتیشی ایجنسیاں جو ہیں جو اگر جس طرح پہنچیں گا ان کا ہاتھ تو وہ بتا سکیں گی ان کو کہ بھئی ہم جو یہ کس تک ہمارا ہاتھ پہنچا ہے اس کا ثبوت کیا ہے وہ گرنا تو ظاہر ہے کہ بھئی لیبل تو نہیں لگا جا سکتا ہر بات تو ان کے ذمبہ نہیں لگا جا سکتا